میں آپ سب کی خدمت میں اسلام قبول ہو آئے آج صبح ہم خدا کے کلام کے لیے یوسائی نبی کا صحیفہ یوسائی نبی کا صحیفہ اس کا تین تالیس مباب اور اس کی اٹھارویں آیت نکالیں ازائیہ چپٹر پورٹی تری وارس ایٹین یوسائی نبی کا صحیفہ اس کا تین تالیس مباب اور اس کی اٹھارویں آیت میں یوں لکھا ہے یعنی خداون یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو سب میرے پیچھے پیچھے بولیں یعنی یعنی خداون یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو سوچتے نہ رہو اب پچیس آیت بھی میرے پیچھے پڑھئے میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خداون کو یاد نہیں رکھوں گا ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا اکتیسواب اور اس کی چونتیسویں آیت جرمائیہ چپٹر تھرٹی ون ورس تھرٹی فور یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا اکتیسواب چونتیسویں آیت اور وہ پھر اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداون کو پہچانو کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے خداون فرماتا ہے اس لیے کہ میں ان کی بدکرداری کو پکش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا خدا کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو چند ماہ پہلے ابلیس کے مختلف ہتھکنڈوں حربوں اور طریقے کار کے بارے میں جو وہ مقدسین یا ایمانداروں کے خلاف استعمال کرتا ہے اس کے ایک حربے کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا اور وہ حربہ ان الفاظ میں میں نے آپ کو بتایا کہ ابلیس کا ایماندار کو فریب دینے کا دھوکہ دینے کا گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ چھوٹی بات کو بڑا بنا کر پیش کرتا ہے مثلا اگر میں یا آپ کسی دکھ تکلیف میں سے گزر رہے ہوں تو وہ بھلے چھوٹی ہماری تکلیف ہو لیکن ابلیس کیا بنائے گا اس کو وہ ذہنی طور پر ہمارے ذہن میں اتنا اس کو بڑا کر کے پیش کرے گا کہ ہم سمجھیں گے کہ ہم جیسا منحوس ہم جیسا مسیبت زدہ اور ہم جیسا مظلوم شاید ہی کوئی دنیا میں ہو سب سے زیادہ ہم ہے حالہ ایسا نہیں ہے لوگ ہم سے زیادہ دکھی ہو سکتے ہیں پریشان ہو سکتے ہیں مسائب میں گرفتار ہوئے ہو سکتے ہیں تو ابلیس کا یہ طریق ایک کار ہے کہ وہ چھوٹی بات کو وہ ہمارے لیے بڑا بنا کر پیش کرتا ہے اور پھر جو بات بڑی ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے دل لگا کر احتیاط سے عمل کرنا چاہیے بھولنا نہیں چاہیے تو ابلیس بڑی باتوں کو ہمارے سامنے چھوٹا بنا کر پیش کرتا ہے اور یہ بات ہم نے کہاں سے سیکھی یہ بات ہمیں مطی کی معافت لکھی انجیل کے تئیس بات کی تئیس آیت میں ملتی ہے اور وہاں یوں لکھا ہے کہ تم پدین سامنے اور زیرے پر دیعیقی دیتے ہو یعنی چھوٹی بات پر عمل کرنا خدا کے کلام کی چھوٹی بات پر احتیاط کر کر عمل کرنا لیکن بڑی بات کو نظر انداز کر لیکن تم نے شریعت کی بڑی بات ہیں یعنی انصاف رحم ایمان اور محبت کو چھوڑ دیا یہ بڑی بات ہیں ان کی اہمیت عبلیس ہمارے سامنے کام کر کے بتاتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے کونسا خدا نراز ہوتا ہے تو اس آیت کی بنیاد پر ہم نے یہ سیکھا اور یہ باتیں ہمارے مسیحی زندگی کے تجربے میں بھی آتی ہیں کہ اکثر اوقات جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مسیبت ہیں تکالیف ہیں غلطیاں ہیں خطائیں ہیں عبلیس اس کو بڑا بنا کر پیش کرے گا اور جو بڑی باتیں ہیں ان کے معاملے میں ہمیں اندھیرے میں رکھنے کے لیے ہم سے نافرمانی کروانے کے لیے اور ہمیں ان باتوں کو غیر اہم سمجھنے کے لیے بڑی باتوں کو چھوٹی بات بنا کر وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے آج صبح جو سچائی ہمارے سامنے ہے اس کا بھی عبلیس کے حربوں کے ساتھ تعلق ہے اور وہ کیا ہے عبلیس کا ایک حربہ یہ بھی ہے غور سے سنیے اگر آپ میری سٹیٹمنٹ کو سمجھیں گے تو آگے آپ کلام سمجھیں گے عبلیس کے مقلب حربوں میں سے اس کا ایک حربہ یہ بھی ہے کہ جو بات بھولنی چاہیے وہ ہمیں بھولنے نہیں دیتا جو بات بھول جانی چاہیے وہ بھولنے نہیں دے گا اور جو بات یاد رکھنی چاہیے اور بھولنی نہیں چاہیے وہ ہمیں بھولا دے گا کبھی آئی آپ کے تجربے میں ایسے چاہیے تین آیات میں نے آپ کے سامنے پڑی ہیں تا کہ جو تعلیم میں دے رہا ہوں وہ میری اپنی تقریر نہ ہو بلکہ خدا کا کلام ہو جس کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے یوسائی نبی کے صحیفے کے تنتالیس باپ کی اٹھارویں آیت میں لکھا ہے یعنی خدا یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد اور قدیم مموں پر سوچتے نہ رہو تو خدا ہم انسانوں کو پرانی باتوں کو بھولنے کے لئے کہتا ہے ان پر سوچنے سے منع کرنے کے لئے کہتا ہے اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں ذینی عذیت دیتی ہے منٹل ٹارچر کرتی اور شیطان نہیں چاہتا کہ ہم ان چیزوں کو بھولیں کیونکہ اس نے ہمیں ٹارچر کرنا ہے اس نے ہمیں عذیت دینی ہے ذینی عذیت دینی ہے اسی لئے کبھی کبھی لوگوں کے ایسے جملے لوگوں کی تنقید لوگوں کی بد گوئی لوگوں کی سخت کلامی بد زبانی یا وہ باتیں جو کہہ کر کسی نے آپ کو بیزت کیا ہو آپ کو زخمی کیا ہو تو خدا یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو پہلے تو یاد نہ کرو اور دوسرا ان کے اوپر سوچتے نہ رہو ابلیس کیا چاہے گا کہ ہم زندگی بھار اس بات کو نہ بھولیں سوچتے رہیں اس نے یہ کہا تھا اس نے اس طرح سے میری طرف دیکھا تھا وہ اس طرح سے بے رخی سے پیش شائد تھے انہوں نے ہمارے خلاف یہ کیا تھا یہ چیزیں ہم انسانوں کو ذینی عذیت پہنچاتی ہیں جو ہمارے سکون اور اتمنان کو بھی چراتی ہیں اور آپ گیری اور میتھی نیند بھی نہیں سو سکیں گے اور جس شخص کو صحیح طرح سے طبعی نیند نہیں آتی اس کی ساری سیف جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے کسی نے کہا اس لی اس تیس آف پیرڈائز تو نیند بڑی پیاری چیز ہے یہ خدا کی بڑی برکت ہے یہ سمجھ یہ کہ بہشت کا ایک قبل وقت مزہ ہے یہ وہ آرام ہے جو خدا ہمیں مہیا کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کبھی کبھی انسانوں کو سری سری رات دین نہیں آتی کبھی کبھی خواب آور گولیاں کھانے سے بھی دین نہیں آتی تو سلیپ اس بلیسنگ فرم بول یہ ٹیسٹ آف پیرڈائز یہ خدا نے انسان کے لیے رکھا ہوا ہے لیکن شیطان کیا چاہتا ہے کہ اچار کیا جائے تو خدا کا کلام ان دونوں باتوں سے میں کیا کر رہے ہے منہ کر رہے منفی یادیں میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ اگر کسی کی شادی ہو اور آپ ویڈیو بناتے ہیں تو کبھی آپ زندگی میں اس سارے اچھے خوش گوار واقعہ کو خوشی کے واقعہ کو آپ لگا کے گھر میں تو یاد کر سکتے ایک خوشی کے موقع کو لیکن جب لوگ دھاڑے مار مار رو رہے ہیں کسی کو غش آ رہا ہے اور لوگ غم سے نڈھال ہیں ان کی جب آپ ان مناظر کو آپ محفوظ کر لیں گے اور کل کو آپ لگا کے دیکھیں کہ آپ کو خوشی تھوڑی مل لی آپ کا کم پھر کیا ہو جائے گا تازہ ہو جائے گا وہ ساری باتیں سین منظر وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو خدا کی آواز سنیئے کہ خدا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم منفی باتوں وہ باتیں جو ہمیں زیمی عذیت پنچاتی ہے جو ہماری صحت سکون اتمنان اور خوشی کو چوس لیتی ہے جذب کر لیتی ہے چھین لیتی ہے خدا نہیں چاہتا کہ ہم ان کو یاد کریں اور ہم ان کے بارے میں سوچتے رہیں اس لیے وہ فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد دوسری بات اسی یسعی نبی کے صحیفے کے 43 بات کی 25 آیت میں ہم پڑھتے ہیں جہاں لکھا ہے کہ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو متاتا ہوں اور میں تیری خطا کو یاد نہیں رکھوں گا یعنی تو نے خطا کی اور میں نے تیری خطا کو ماف کر دیا تو ماف کر نے کے بعد میں اسے یاد نہ رکھوں گا ہمارے ساتھ تبلیز کیا کرتا ہے کہ اگر کسی نے خطا کر بھی دی اور ہم نے کہا کہ ہم نے آپ کو ماف کر دیا ہے لیکن شیطان کیا چاہے گا کہ ہم الفاظ کی حق تک تو ماف کر دیں لیکن ذین سے دل سے نکال لینا جا وقت آئے پھر اس کو بتائیں اگر ہم بھول چکے ہوں گے تو پھر ہم اس کا تذکرہ نہیں کریں تو یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہے طریقہ کار ہے ہمیں نقصان انچان برباد کرنے کا کہ ہمیں جیسے خدا ہماری خطاؤں کو مٹا دیتا اور وعدہ کرتا ہے کہ میں پھر ان کو یاد نہیں رکھوں گا اسی طرح سے خدا چاہتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کی خطا کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو ماف کرتے ہیں تو ہم بھی اس کو یاد نہ رکھیں تو جو چیز یاد نہیں رکھنی چاہیے شیطان وہ بھولنے نہیں دے گا کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی حوالے سے وہ چیزیں وہ سامنے لے آئے گا اور پھر ہم ان کو یاد کر کے تو پھر اسی عزمائش میں پڑ جائیں گے جس میں وہ ہمیں ڈالنا چاہتا ہے تیسری آیت میں نے آپ کے سامنے اس سچائی کی بنیاد رکھنے کے لیے اور آپ کو سمجھانے اور قائل کرنے کے لیے جو پڑی تھی وہ یرمیان نبی کے صحیفے کے اکتیس باب کی چونتیس آیت پڑی تھی جس کے آخری حصے میں لکھا ہے کہ خدا ان فرماتا ہے اس لیے کہ میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا تو یہ خدا کے کلام کی تعلیم کہ جو چیزیں بھولانی چاہیں جن کو یاد نہیں کرنا چاہئے کیونکہ وہ تکلیف دے یادیں وہ ذینی عذیت پہنچانے والی یادیں ان یادوں سے ہمیں اپنے آپ کو چھڑوانے کی ضرور ہوتا ہے ماضی میں جھانکر دیکھنے کی بجائے آگے کی طرف دیکھنے کی ضرور ہوتا ہے منفی سوچ کی بجائے مصبت اچھی باتیں یاد کرنے کی ضرور ہوتا ہے اسی بات کو بزرگ پولوس رسول فلپی کی کلیس شاہ کو لکھتے ہوئے تیسرے باب کی تیرہویں آیت میں یوں بیان کرتے ہیں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو میں پیچھے چھوڑ کر نشان کی طرف بڑھا چلا جاتا تو جو وقت گزر گیا ہے جو واقعات گزر گئے ہیں جو حادثات گزر گئے ہیں اگر ان کو پیچھے نہیں چھوڑا جاتا تو ہم آگے بڑھنے میں بھی مشکل کا سامنا کریں ایک بہت بڑا خوجی جرنائل تھا جس کا نام ہے نپولین نپولین بہت بڑا جرنل تھا اس نے ایک دفعہ کہا کہ if you start throwing stones on every dog that barks on you you cannot reach to your destination اس بڑے جرنیل نے یہ کہ جب آپ جنگ کے لیے جا رہے ہوں اور آپ کے پیچھے کتے پڑ جائیں اور آپ رکھ کر پتھر ڈھونڈ دھونڈ کے کتوں کو مارنے شروع کر دیں آپ کتے ہی مارتے رہیں گے آپ اپنی منزل تک مطلب یہ ہے کہ اصل کام کو چھوڑ کر ہم جنگ پہ جا رہے ہیں نپولین اپنے سپائیوں کے ساتھ جنگ پہ جا رہا ہے اور جب فوج گزر رہی ہے تو کتے ہوا رہے وہ ان کے پیچھے بھونگ رہے ہیں اور اگر دائیں بائیں سے پتھر ڈھونڈ کے تو کتوں کو مارتے رہیں گے تو آگے بروقت اپنی منزل تک نہیں پہنچیں گے اور اس میں ایک سچائی ایسی تکلیف دے باتوں کو واقعات اور حادثات کو اور تجربات کو جو ماضی میں بتیرہ ہمیں ذینی عذیت پہنچا چکے یا رولا چکے ان کو پیچھے چھوڑ کتوں کو بھونکنے لے کتے جو ہیں وہ نامسائد حالات ہیں وہ نامسائد حالات ہیں جو ہمیں جیسے ایک جال میں لپیٹ لیتے ہیں اور آگے چلنے نہیں دیتے ہیں ان کو ہمیں چھوڑنا ہے کیونکہ ہماری ایک منزل ہے ہم نے نشان کی طرف جانا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تک میں ہم نے اسمانی ملک قنان میں داخل ہونا ہے تو ہم سفر اپنا جاری رکھ جو چیز ہمیں چلنے سے روک رہی ہے دوڑنے سے روک رہی ہے روحانی جنگ لڑنے سے روک رہی ہے اپنی منزل تک پہنچنے سے روک رہی ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں کیسے ہم جانتے ہیں گلتیوں کے خط میں لکھا گلتیوں کے خط میں لکھا تم تو اچھی طرح سے دوڑ رہے تھے کس نے تمہیں حق کے ماننے سے روک دیا یہ ترغیب تمہارے بولانے والے کی طرف سے نہیں تو جو چیز ہمیں خدا کی راہ پر چلنے سے روکتی ہے کوئی شخص ہو کوئی خیال ہو کوئی بدگمانی ہو اور کوئی کچھ بھی کیوں نہ ہو جو چیز ہمیں آگے کی طرف پیچھے کی چیزوں کو چھوڑ کر نشان اور منزل کی طرف بڑھتے جانے سے روک رہی ہے وہ کبھی خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی ہے وہ ہماری روحوں کے دشمن ابلیس کی طرف سے ہو سکتی ہے اور ہمیں اسے پہچاننے کی ضرور ہوتا ہے لہٰذا ابلیس کے اس حربے کو جس کے بارے میں بزرگ پولوس سلسل فرماتے ہیں کہ ہم اس کے ہیلوں سے نواقف نہیں تو ہم اس ہیلے سے بھی واقف ہو جائیں کہ جو چیزیں خدا چاہتا ہے کہ ہم یاد نہ کریں ان کو ہمیں یاد نہیں کرنا جس سے ہمارا ذینی سکون برقرار رہے گا جس سے ہماری باطنی خوشی سکون اور اتمنان قائم رہے گا اور ہم ایک خوش کوار اتمنان سے برپور اور معمور زندگی بسر کرتے جائیں گے زندگی کا سفر ہم جاری رکھیں گے اور اگر ہم ایسا نہیں کر پاتے ہماری روحانی ترقی بھی نہیں ہوگی ہم سفر کر کے خدا کے قریب بھی نہیں پہنچیں گے اس کی قربت حاصل کرنے میں بھی یہ رکاوٹ کا باعث ہوگی اور ہم اپنا باطنی پھر ہم صاف دلی سے شہربانی میں نہیں شریک ہو سکتے پھر ہم صاف دلی سے خدا کے حضور دعا نہیں کر سکتے پھر ہم رور سچائی سے خدا کی عبادت اور پرستش نہیں کر سکتے کیونکہ اقاون ضبور میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ خدا باطن کی سچائی چاہتا ہے وے خدا تو دل دی چاندہ ہے سچائی صاف دل سے خدا کے ساتھ چلنا انسانوں کے ساتھ چلنا یہ راستباز کی شارہ ہے تو عبلیس نہیں چاہتا کہ ہم ایسا کریں لہٰذا جو باتیں یاد کرنے سے خدا منع کرتا ہے وہ تو چند ایک باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں لیکن جن رکھنا چاہیے خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کو یاد رکھیں مت بلائیں تو شیطان نہیں چاہتا کہ ہم ان کو یاد رکھیں جو یاد رکھنے والی باتیں ہیں وہ آج صبح میں آپ کو بتاؤں گا کہ خدا کے کلام کے مطابق ہمیں کون سی اہم ترین باتیں ہیں جن کو کبھی نہیں بھولنا جہاں جب ہم بھولیں گے وہاں وہاں ہمیں نقصان ہوگا جہاں جب ہم بھولیں گے وہاں ہم خدا کے پاک روح کو نراز کریں جہاں جہاں ہم باتوں کو جو آج میں کلام سے بتا دوں گا ہم بھولیں گے وہاں ہماری روحانی ترقی روک جائے تو ابلیس تو نہیں چاہتا کہ ہم روحانی ترقی کریں اور ہم روحانی قد و قامت کے اعتبار سے اس قدر بڑھتے جائیں کہ مسیح کے پورے قد کے نازے تک پہن جائے وہ تو نہیں چاہتا لیکن خدا چاہتا وہ کیسے ہوگا اگر آپ جو آٹھ باتیں میں بتاؤں گا اگر آپ خدا چاہتا ہے کہ انسان کبھی نہ بھولے حوالہ جات بہت میں سارے نہیں بتاؤں گا کہ بہت وقت لگے گا صرف ایک ایک حوالہ کہیں کہ میں پڑھاؤں گا ملاکی نبی کا صحیح اس کا چوتھا باب نکال لیے متی کی جل سے پہلے جلدی سے نکال لیجئے ملاکی نبی کی کتاب اس کا چوتھا باب نکال لیے جو چیزیں خدا کی طرف سے ضروری ہیں کہ ہم ان کو نہ بھولیں یاد رکھیں ان میں سے پہلی بات ہم پڑھیں گے ملاکی نبی کی کتاب اس کے چوتھے باب کی چوتھی آیت میں لکھ ہے تم میرے بندے موسیٰ کی شریعت یعنی ان فرائز اور احکام کو جو میں نے حروف پر تمام بنی اسرائیل کے لئے فرمائے یاد رکھو پہلی بات جو ہمیں کمی نہیں بھولنی چاہیے اور وہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں ہم تسلیم کریں یا نہ کریں وہ کیا ہے ہمیں خدا کے جو احکامات ہے خدا کے ہمیں دیئے گئے احکامات اور وہ ضروری نہیں کہ شریعت میں دیئے گئے دس احکامات ہی کا ذکرہ جو خروج کی کتاب کے بیس باب میں ہمیں ملتے ہیں صرف دس حکموں پہ عمل نہیں کرتے ہیں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے احکامات کو یاد رکھیں اور پھر خدا کے قوانین کو یاد رکھیں پھر خدا کے فرائز جو خدا کے تعلق سے ہمارے فرائز ہیں ان کو ہم یاد رکھیں جس سے مراد خدا خدا کے کلام کو یاد رکھنا عمال کی کتاب کے بیسویں باب میں پینتی ساعت میں بزرگ پالوس سول نے یہ کہا تھا کہ ہمارے خدا یسو مسیح کی باتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ایک بات جو لوگ بھول گئے تھے اور چاروں ناجیل میں وہ نہیں ملتی بھول گئے تھے وہ عمال کی کتاب میں لکھ اور وہ کیا ہے وہ ہے کہ دینا لینے سے وہ کس نے بتایا تھا خدا یسو مسیح نے کہا تھا لیکن کسی بھی انجیل لکھنے والے نے چاروں انجیل میں نہیں لکھا اب بھول گئے تو عمال کے کتاب کے بیسویں باب میں بزرگ پالوس سول قرول خود اس نے یاد دلایا اور اس نے کہا کہ ہمارے خدا یسو مسیح کی باتوں کو یاد رکھنا چاہیے اس نے خود کہا کہ دینا لینے سے زیادہ مبارک تو خدا یسو مسیح کی باتوں کو یاد رکھنا خدا کے احکامات کو یاد رکھنا اور خدا کی طرف سے جو ہمیں فرائز سوم پہ گئے ہیں ان کو فرق ہے حکم کا جہاں تعلق ہے خدا نہ صرف بادشاہ ہے بلکہ بادشاہ کا بادشاہ ہے وہ کسی سے پوچھ کے کسی کو کسی کی منظوری سے حکم نہیں دیتا وہ با اختیار ہے مختار قل جس کو ہم کہتے ہیں وہ حکم دیتا ہے اور چونکہ اس کے پاس اختیار ہے ہم پبند ہیں کہ اپنے خالق اور مالک اور رازق اور پروردی گار کے احکامات کو مانے ہم آگے بیش نہیں کر سکتے ہم ان کو جھٹلا نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس اختیار نہیں اس کے پاس اختیار ہے یہ ہیں خدا کے احکامات قوانین کیا ہے قوانین فرق بائبل میں بتیلے قوانین لکھے ایک بتاؤں گا تو آپ سمجھ ہیں مسال کے طور پر لکھ ہے آدمی جو کچھ بوتا ہے وہ ہی کٹے گا یہ حکم نہیں ہے یہ قانون ہے ہم بدی بوئیں گے تو بدی سے ہم زلط اور اسوائی کی فصل کٹے ہیں کہ یہ قانون ہے پھر جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے یہ قانون ہے تو ہم نے خدا کے حکموں پر بھی عمل کرنا ہم نے خدا کے قبانین پر بھی عمل کرنا اور ہم نے خدا کی تعلیم یا مسیح کی تعلیم پر بھی عمل کرنا بھلے وہ پہاڑی واز ہو بھلے وہ چاروں اناجین میں جتنی تعلیم دی گئی ہے وہ تو ایک بات جو ہمیں یہودی مذہب سے لے کر مسیح تک ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ پرانے جو انبیاء تھے جب خدا ان کے ساتھ کلام کرتا تھا تو وہ کلام بنی اسرائیل تک پہنچا دیتے تھے لیکن کئی صدی یاں بیٹ جانے کے بعد بنی اسرائیل قوم اس خدا کے نازل شدہ کلام کو بھول جاتی تھی پھر جب خدا اثر انو انبیاء برپا کرتا تھا تو کبھی کبھی وہ نئی بات نہیں کرتے تھے پرانی بات تم سن چکے ہو کہ تمہیں کہا گیا تو پھر انبیاء آ کے یاد لاتے تھے دراتے تھے اور پھر چونکہ وہ جنگوں میں اسیری میں وہ گزرتے رہے ہیں اور ان کے پاس تاریخ کے ایک دھارے میں ریٹن ورڈ خدا کا کلام قرآن ایدنا مہ لکھا بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھا کیونکہ جان کے لالے پڑھے ہوئے تھے جان بچانے کے لئے اور دشمنوں کے ہاتھوں میں وہ اسیر ہو کر گئے ہوئے تھے لہٰذا وہ خدا کا کلام کہ خدا نے ہمارے باپ دادا سے کیا کہا تھا وہ بھول جاتے تھے اسی لئے عزرہ اور نیمیہ کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو نیمیہ جو تھا وہ فقیع آزم تھا اس کو خدا کے اکامات انگلیوں پر رٹے ہوئے تھے اور جب اسیری سے واپس آئے انہوں نے ایک بہت بڑا انہوں نے اجتماع کیا اور ایک بڑے ممبر پر کھڑا ہو کر ازرہ کہن جو تھا اس نے شریعت کی کتاب کھولی لوگ سارے اترام کے طور پر اٹھ کھڑے ہوئے اور کئی گھنٹے وہ شریعت سنتے رہے ادھر سے وہ پڑتا جا رہا تھا اور آگے سے بنی اسریل قوم دھارے مار مار کر رو رہے تھے کہ بائبل میں کیا لکھ کر ہم کیا کرتے رہے ہیں ہم بھول گئے ہیں تو لہذا یہ ایک تاریخی بات ہے کہ انسان کی فطرت ہے جو چیز بھولنی چاہیے اسے نہیں بھولے گا اور جو چیز یاد رکھنی چاہیے اسے بھول جائے گا لہذا سب سے پہلی بات جو میں کبھی نہیں بھولنے چاہیے یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ خدا کا کلام ہے خدا کے مو سے نکلی ہوئی باتیں ہیں خدا کے احقام مات ہیں خدا کے قبن نین ہیں خدا کی دی ہوئی تعلیم ہیں اور وہ فرائز ہیں جو ہم پر آئد کیے گئے ہیں خروج کی کتاب 23 باب 25 آیت میں لکھا ہے تم خدا اپنے خدا کی کیا کرنا عبادت کرنا تب وہ تیرے روٹی پانی پر برکت دے گا اس لئے کراچی کے چاروں کونوں سے آج خدا کے بندے اور بندیاں اس خدا کے گھر میں موجود ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آج تو آرہا ہے ہمارا فرض ہے خدا کی عبادت کے لئے جائیں کئی کام آپ پیچھے چھوڑے ہوں گے اور آپ یہاں ہیں کیونکہ آپ اپنا فرض نہ بھارے ہیں صبح میرا خیال ہے کچھ سات بجے ہوئیں گے یا سات ساڑھے سات تو کسی نے بار کا دروازہ کھٹ کٹایا تو میں اوپر بیٹھا کلام تیار کرا تھا تو ایک چھوٹا سا لڑکا میں نے اوپر سے دیکھا تو شاید یہاں ہوں تو میں نے نیچے دیتا تو کہتا ہے انکل دروازہ کھلوا دیں میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے کہنے لگے چندہ ڈالنے میں نے کہ اچھا میں نیچے آیا میں نے چندہ ڈالا تو اتنا سا لڑکا تو اس کے ساتھ اس کی ماں تھی تو میں نے ان کو کہا اچھا آئیے اور کہنے لگے دراصل جب ہمیں تنخواہ ملتی ہے تو ہم مختلف چرچز میں اپنا چندہ ڈالتے ہیں تو آئے آفرنگ باکس میں چندہ ڈال کے تو وہ چلے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں خدا نے تنخواہ دی ہے یا مہینے کی آمدنی آئی ہے تو ہمارا کیا فرض ہے کہ خدا کے دیئے میں سے ہم خدا کے گھر میں بھی ڈالیں آپ سمجھ رہے ان باتوں کو کہ کچھ فرائز ہیں کچھ احکامات ہیں کچھ تعلیم ہے کچھ اصول ہیں یا قوانین ہیں یا پرنسپل ہیں اور کچھ باتیں ہسٹری ہیں بائیبل کے اندر تو ان ساری باتوں کو یاد رکھ نہ عبدیس چاہتا ہے کہ ان کو یاد نہ رکھ آیا اب دنیا جو دنیاوی علم ہے اس میں ایک علم ہے ذہن کا علم جسے سائیکالوجی کہتے ہیں سائیکو کہتے ہیں مائنڈ کو لوگاس کہتے ہیں ورڈ کو یعنی سائیکالوجی ایسا مضمون ہے جو انسان کے ذہن اور کردار کا متعلیہ کرتے ہیں اس علم کے جو مہرین ہیں انہیں مہرین نفسی کہتے ہیں سائیکالوجی کہتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے بھولنے کی دو وجوات ہیں پہلی وجہ جو ہے وہ فیزیکل ہے کہ جب انسان چالیس پچاس سال سے اوپر کا ہو جاتا ہے تو وہ اس کی یاد داشت پہلی جیسے نہیں رہتی ہے مجھے کئی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا وقت کے ساتھ 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 جو فورگیٹ فولنس ہے یعنی چیزوں کو بھول جانا چاب بھیان راب کے بھول جانا دوسروں کے نام بھول جانا کام بھول جانا تو یہ ایک کہلیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے ذینی قواہ اس طرح کام نہیں سمجھتے ہیں وہ اکثر ذین سے نکل جاتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں جو چیز ہمیں دل کو لگتی اس کو نہیں بھول دے اور میں تو چونکہ میرا مضمون جو ہے وہ فرق ہے اگر میں اپنے موقع دوں سوچنے کا تو ہر شخص اگر اپنے گریبان میں جھانکر دیکھے تو کئی ایسی باتیں ہیں واقعات ہیں جملے ہیں وہ ہمارے دل کی تختی پر لکھے جاتے وہ نکلتا ہی نہیں ذین سے تجربے سے نکلتا ہی نہیں کیوں ان میں ہمارا انٹرسٹ ہے ان میں ہماری دلچسپی ہے اس میں ہمارا تجربہ ہے اس میں کوئی اموشنز جو ہیں ہمارے کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم یاد نہیں رکھنا چاہتے یا ہم غیر اہم سمجھتے ہیں تو وہ ہمارے ذین سے نکل سکتی ہے جتنی زیادہ کچھ چیز ہماری نگاہ میں اہمیت کی حمل ہے تو وہ نہیں مطلب میں آپ سوچنے کے لئے ایک سوال دیتا ہوں فرض کریے کیا فیال ہے بھول سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایسے پاسٹر بتا سکتا ہوں ہسٹری میں جو بھول گئے تھے کہ آج سنڈے پھر کیا آپ پاسٹر بھول سکتے ہیں کہ مہینے کے پہلے اتوار کو شہربانی ہونی ہیں میں کراچی میں آپ کو پاسٹر بتا سکتا وہ میں بیٹھ ہوں کہ لگ یار سب لے گئے آج شہربانی اسی کے پیسے دے جوز دے دو ڈبی لے میں نے کہ خدا حافظ تیرا تو کیسا پاسٹر ہے تجھے شہربانی کا بھول گئے دو کیوں یہاں سے پتہ چلتا ہے ہم ریسپونسیبل کیسے ہم ذمہ دار کتنے ہم فرض شناس کتنے خدا کے مو سے نکل ہوئی بات اور اس کے سونپ کے فرائض ان کی ہماری نگاہ میں کیا امیت ہے جتنی امیت کم ہوگی بھولنے کے چاند سے زیادہ ہوگی اب خدا یہ چاہتا ہے جو پہلی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم خدا کے مو کی باتیں نہ بھولیں یہی سے ابلیس ہمیں گھیر کے مارے گا جب خدا یہ سمسی کو ابلیس نے عزمایا تو کس 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 ہتھیار کو خدا نے استعمال کیا تھا کلام کو لکھا ہے لکھا ہے لکھا ہے اور اسی ہتھیار کو خدا نے استعمال کر کے تو ابلیس کو شکست دی ہے اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ بلا ناغہ خدا کا کلام پڑھا جائے پرسنل ڈیووش ہے اچھا تو نہیں کہ پورا پورا ہفتہ گزر جائے تو ہم بائبل کو آتنا لگائیں اور اگر ہمیں کلام آتا بھی ہوتا جب ازمائش کا